موسیقی 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 کشمیر ملک بر میں ریلیاں بھارتی اقدامات کی مضمت یومی استقصال کشمیر وفاقی دالال حکمت میں بھی ریلی کا انعقاد ریلی میں وفاقی وزرات سمیت صدر مملکت کی شرکت صبح نو وزے ایک منت کے لیے ٹرافک بند خاموشی اختیار کی گئی کشمیریوں کی جدوجہت اعزادی کی برپور حمایت کے اعظم کا یادہ کشمیریوں نے موضی کے پانچ اگست دو ہزار انیس سیئر قائونی اور ظالمانہ اقدام کے غلاف یومی سیاہ منایا اسلام بعد میں وزارت خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت صدر مملکت تاریخ علوی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر اطلاع سوار تیوگری اور راکین پارلیمنٹ نے کی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور پلیکارڈ رکھا رکھے تھے جن پر انڈیا کے غلاف نارے اور کشمیریوں کے ساتھ یقیتی کے عظم کا اظہار کیا گیا شرکہ نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گری میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں جیل تو پہلے چھوٹے چھوٹے دن آپ تو پورا کا پورا کشمیر یہ دنیا کا سب سے بڑا جیل بن چکا ہے وہاں پہ کسی کی وہاں پہ عزت سیف نہیں ہے آپ بچوں کو لے لیں بھوڑوں کو لے لیں عورتوں کو لے لیں خواتین کو لے لیں کوئی وہاں پہ سیف نہیں ہے پانچ اگست کو جو مودی نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظالمانہ اقدام کیے تھے ہم مودی کو یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے تم مقبوضہ کشمیر کی آئینی حصیت جس انداز میں بھی بدلنے کی کوشش کرو لیکن کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں ہمارا 35 اے اور 37 اے سے کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے صرف آزازی کا کشمیری نہ پہلے دبے تھے نہ آج دبے ہیں بھارت کے یہ آخری حربے ہیں جس طرح آرٹیکل 37 اے ختم کرنا یہ لاسٹ حربے ہیں اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری دبائے گئے ہیں وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس چیز یومیسیا کے حوالے سے چیئرمن کشمیر کمیٹی شہریار افیدی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں یدداری پودا لگایا بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ہتم کر کے نہ صرف عوام پر ظلم کیا بلکہ اقوام مستعدہ کے قوانین کو بھی رون ڈالا کمرامن سردار ارشد کے ساتھ پانچ اگس دوہزار انیس کو اقتماعت مستعد کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ایک دن آئے گا جب کشمیری اپنا حق حاصل کرنے کے ہم نے خارجہ پالیسی کشمیر کے اردگرد بنائی مقبوضہ کشمیر کے لیے ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں ایسا کہنا تھا وزیر اطلاعات فواد چونسری کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں ریلی سے ایک ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بر میں مقیم کشمیری موڈی کے غیر قانونی اقدام کی مضمت کر رکھے ہیں مقبوضہ کشمیر کی قیادت نے بارتی حکومت کی اقدامات کو مسترد کر دیا پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفاتی حمایت جاری رکھے گا اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل لاکھوں کشمیریوں کو حق کے خود ارادیے دینے کے وعدے پر عمل درامت جقینی بنائے دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی ملک نے یہ جرد نہیں کی کہ وہ جا کے علاقہ نیکس کر لے نرندر موڈی کی فاشنسٹ حکومت جو اپنی آئیڈیالوجی جو اپنا نظریہ ہٹلر کی نازی نظریوں سے لیتی ہے جہاں پہ آج رسس اور ایک ایکسٹریمس آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہے وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر قوت سے پیچھے نہیں ہٹا سکئی پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا وفاقی وزر اطلاع فواد چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام صدر وزیر خارجہ اور کابینہ کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں پوری کابینہ ریلی میں شریک ہوئی ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کشمیر کے اردگرد بنائی ہے ہم نے کشمیر کے لیے چار جنگیں لڑی ہیں مقبضہ کشمیر کے لیے ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں انہوں نے بھارت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر ہمارے لیے علاقے اور زمین کا نہیں بلکہ لہو اور جسم کا مسئلہ ہے دوسری جانیب شیخ رشید نے کہا ہے کہ بارتی اقدامات کی واپسی تک بات چیت نہیں ہو سکتی کشمیری عوام کو پانچ اگست کا فیصلہ کسی صورت قبول نہیں بارتی فوج کشمیریوں پر ظلم کر رہی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ نظم درمودی ہٹلر کا ٹولا ہے حکومت پاکستان اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پانچ اگست کو یوم استحصال کے نام پر منایا جائے گا اور نو بجے صبح ایک منٹ کے لیے تمام ٹریفک بند ہوگی سائرن بجائے جائیں گے اور ساری قوم اس بات کا اہد کرے گی کہ ہم کشمیر کی جد و جہد آزادی کے ساتھ ہیں اور کشمیر کی جد و جہد آزادی میں ہونے والے شہدہ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہندوستان کی داخلہ وزارت نے جس طرح کشمیر کو قید خانے میں تبدیل کر دی ہے اور کشمیریوں کی نسل کو شیجاری ہے اس کے خلاف پاکستان میں بچہ بچہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کے ساتھ ہے اور ان کو آج جوم استحصال پر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں بھارت کشمیریوں کے پختہ رادوں کو متزلزل نہیں کر سکتا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کشمیریوں کو مسلسل انسان حقوق کی پاماریوں کا سامنا ہے بھارت کا مقصود مقصودہ کشمیر کی جوغرافیہ اڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے بھارت کشمیریوں کو اپنی سرسبین پر اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے پاکستان کشمیریوں کے قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تنازے کے منصفانہ حل تک ہر ممکن معاونت جاری رکھیں گے یومی استحصال کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ آج بھارت کی جانب سے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر میں پانچ اگست دوہزار انیس کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو دو سال بیٹھ چکے ان اقدامات کے بعد بھارت نے غیر قانونی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے غیر معمولی فوجی معاصلے کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور آزادیوں پر پابندی آئیت کر دیں لیکن اس کے باوجود بھارت کشمیری عوام کے عظم کو متزلزل نہیں کر سکا عمران خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انسانی حقوق کی بدترین پابانیوں کا سامنا ہے بھارت کشمیریوں کے ان کی اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے بھارت اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سری خلاف ورزی ہے پاکستان کشمیری عوام اور بھین الاقوامی بھارتی نے ان اقدامات کو برپور انداز میں یک سر مسترد کیا ہے کشمیر کا سے پاکستان کی پختہ و بستگی کا یادہ کرتا ہوں تنازع کے منصفانہ حال تک اپنی ہر ممکن معاونت جاری رکھیں گے صدر پاکستان لوگر عارف الوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور اگر امن پیدا کریں گے ریجن کے اندر تو غربت بھی کم ہوگی انسانیت کے تصور کے اعتبار سے لوگوں کو روزگار ملے گا مگر ہندوستان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی بلکہ الٹا حملہ کیا ہمارے پر بہانہ تلاش اپنی عوام کو بھی متاثر کرنے کیلئے بہانہ تلاش کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اپنی عوام کو بے خوب بنانے کیلئے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹ کا زمانہ آپ نے تو دیکھا ہے کوئی نیا نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا کہ عراق پر حملہ کرنے کے لئے امریکن میڈیا نے اور امریکی حکومت نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک دھوم رہا امریکن پہنے کیا ہے اور آف ماس ڈسٹرکشن کا امریکن پہنے کیا ہاتھ اور چین کچھ رہا کہ یہ دیکھا ہے کچھ ساتھ سکیئے مکموزہ کشمیر مکموزہ کشمیر مکموزہ کشمیر مکموزہ کشمیر مکموزہ کشمیر مکموزہ کشمیر اسی طرح جانا پڑے گا جس طرح انگریز سامراج برسغیر سے جانے پر مجبور ہوا مقبوزہ کشمیر کے عوام بھارتی ظلم و جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور لے کر رہیں گے آسادی کے عظم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیروں کا یہ عظم مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے تفصیلات آئیشہ بہاری کی اس رپورٹ میں اور جنت کسی کافر ہونا ملی ہے مقبوزہ وادی کشمیر میں غیر انسانی کرفیوں اور لاوڈ ڈاؤن کو دو سال گزر گئی لیکن کشمیر میں تاریخی کاراج آج بھی بھرکرار دکانے، سکول، ہسپتال، کاروباری مراکز بند ہونے سے زندگی قید بن چکی معصوم شہری سخت کرفیوں، کڑی پابندیوں اور خوف کے سائے کلے زندگی گزارنے پر مجبور چپے چپے پر قابض بھارتی پوجھ نے زندگی عجیدن کر دی پانچ اگلز دو ہزار انلی سے اب تک ظالم بارتی فورسز ہزاروں جانے لے چکی جبکہ ہزاروں شہری کالے قانون کے تحت غائب کیے جا چکے اسلام بارت کے شہریوں نے مقبوزہ وادی میں کرفی اور انسانی حدود کی سنگین ہلاوردی کی مزاہمت کی ہے یا تو دونوں ایگری کریں کہ اقوام امزدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل کر کے حل کریں یا اوٹ اہدی بکس کوئی باہمی تعاون انڈرسٹینڈنگ مذاکرات کے ذریعے پر عمل کو حل تلاش کرنے دو آپشن ہے تیسرا کوئی آپشن نہیں جنگ دونوں ممارک سمیتے ہیں متفقن یہ حل نہیں ہے وہاں پہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے یہ شدید قسم کا ظلم ہے انسانیت پہ بھی آپ کشمیریوں کو اعظم مسلم بھی چھوڑ دیں کچھ بھی کریں لیکن یہ ان کا حق ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہیں انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا ہے اس لئے اسلام نے یہ کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کمزور تمہیں پکارتے ہیں اور تم کھڑے نہیں ہو رکھا رہے ہیں زبردستی زمینیں تو چھینی جا سکتی ہیں لیکن دلوں پر حکومت نہیں کیا سکتی یہ آرمی ٹروپس کے ذریعے سے اور ساری جتنی ان کی آبادیہ سے زیادہ آرمی آ چکی ہے اور وہاں پر پھر بسایا بھی جا رہا ہے انڈوں کو تاکہ اس کو ایک مسلم سٹی کی بجائے وہ اقلیت میں آ جائیں ازادی کے اعمت والوں کو قید کرنے کے باوجود دھرپوک بارٹی پوئی نے پوری وادی کو بھڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے مظلوم کشمیریوں کے تمام بنیادی انسانی حقوق قصد دیے جا سکے تاہم ازادی کی جنگ لڑتے لڑتے کشمیری نہ تھکے ہیں اور نہ ہی ہارے ہیں لے کر رہیں گے ازادی کے جذبے کے ساتھ آج بھی کشمیری عوام بارٹی رہشت گردی کا ڈرکم قابلہ کر رہی ہے کشمیر میں بچہتر سالوں سے انسانی حقوق کا چراغ گل ہے جندت نظیر اسوادی میں بارٹی فوج بندوق کی نوکر ظلم ڈہا رہی ہے کیامرامین اصد علی کے ساتھ آئیشہ خواری روز یود اسلام بات بھارت ساتھ آئیوں سے جمعہ کشمیر پر خابص ہے ظالم بھارتی فوج مقبضہ وادی میں ظلم و جبر کی نئی داستانیں رکم کر رہی ہے پانچ اگس دوہزار انیس کے بارٹی اقدامات کا مقصد کشمیریوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنا ہے کشمیری عالمی برادری سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب تک بھارت کی ریاستی دیشت گردی کا شکار رہیں گے موسیقی موسیقی ملک کا ملک کشمیہ موسیقی موسیقی سمص بیگنےfromہ Pe blasting اندن عشmani Ak紫ر تاری آپ arца کشمیت ملقل عشان انفقل ب likely کشمير ہوجود سوچسا بھی لینے کے لئے کی طرح فرصہ ہی سوچسا جوڈا ہے تنسیدین فرصہ کی طرح فرصہ کی طرح کی طرف تجربت کرتے ہیں سوچسا ہے جو یہ کاملے کا فعلیٰ لیتا ہے مجھے ایمین زنے کے لئے رہے ہیں نے کشمیری سے دیکھ سوچسا ہے ہمارے ہمانے ہندو نشتوں نے بھارتیا جانتا ہمارے کیا کو شکریہ چیز ہیتے کے لئے کی حال کرتے ہیں کیادئے ہمیں کشمی دیویے اندین سکتومی اندین با فالہ NEڈین مما دارہ کشمی سے قرš اگرونی رکھتا ہماری مشکلیف حقیق تھوڑی کشمیر دی گرمید کی تطورت ملانی سیشیستر ملان وطلاق عطاق ہیم دیوگر ملانی کشمیری مسلم ملانی کشمیر و amarین کشمیری را من Middle East 5 ملانی جوال جوالسی سنوشے تم مطاف بین مطاف بلدار دیکھنے ہیں اس کا تجارید ہاتھ این لوگوں اور جسیسے ہیں ہمارے گیرے لئے ہو جمعہ اور کشمیروں کا استعمال جمعہ اور کشمیروں کا تجاری ہے جمعہ اور کشمیروں کا تجاری ہے اور کشمیروں کا تجارید ہے جواری کشمیر جسر flawہای مولانوں کے بعدین ڈیونک گوشماری کو بیئے انگرام بکشماری بانڈرین اور ملانوں نے شرعاً جاتی کشماری کو مرات کشماری ہے جد طوال کی اولیتیوں نے انگرامی کی دمائند حسین ہے انگرام کشماری کیکشماری کو سیرامی ہے اپنی طرف مخورن کے داری ڈیونک ballے ڈرین وW ایسے کشمیر دارے ایسا تو نہیں کروں کیا درستی کشمیر حالیوں یا دارگی زیادہ قدمیت دارے کوئی محلوم رہا براین کوojیک پر تطین کی جو ہلی در six کشمیری تصالی ویسے زیادہ ویسے آرداد میں انجام انجام خالی تصالی شرکر ایسے کشمیری باستی باسترین ایک墙 tenants آجتا ہے موسیقی 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 موسیقی